اور اٹھارہ سال کا قانون تو بنا دیا یہ بھی غنیمت ہے کہ اٹھارہ سال میں بچی کو شادی کی اجازت ہے ورنہ ان کا بس چلے تو پچاس سال سے پہلے یہ شادی نہیں کرنے دیں یہ ظلم سمجھتے ہیں بچی کی شادی کو حالانکہ اسلام بالغ ہونے کے بعد بچی کی شادی کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دیتا ہے تیرہ سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی شادی کر دو سمجھ رہے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے تو اسلام کے خلاف قوانین بن رہے ہیں ہماری اسمبلیوں میں لیکن اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش ہے دینی تنظیمیں بھی خاموش ہیں پبلک بھی خاموش ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو اب تیرہ سال میں بعض دفعہ بچی قد کاٹھ نکال لیتی ہے وہ دیکھنے میں اٹھارہ بیس سال کی لگ رہی ہوتی ہے باپ کو یہ خطرات ہوتے ہیں کہ یہ سکول میں بگڑ سکتی ہے اس کا بوائی فرینڈ بن سکتا ہے اس میں جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہیں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مولوی نہیں کہتے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان میں ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں اب اگر باپ کو کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے جس کا یہ خیال ہو کہ یہ بچی کو صحیح رکھیں گے اچھا سوسرال ہے تو پھر باپ کو اور بیٹی کو نکاح نہ کرنے دینا یہ بچی پر کیا ہے؟ ظلم ہے اٹھارہ سال تک بگڑ بھی سکتی ہے وہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے لیکن ان لبرل لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بوائی فرینڈ بنائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیرت نہیں ہے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اسلام تو غیرت مند لوگوں کے لیے قوانین بتاتا ہے نا اس لئے خوب اچھی طرح سمجھ لیں اسلام میں تیرہ سال کی بچی کی شادی نہ صرف جائز بلکہ اس کی ترغیب ہے بشرتے کے اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے یہ میں اس لئے لگا رہا ہوں قید کہ بچیوں کو ایسے ہی حوالے کر دینا کسی کے سسرال باز پورے اسرائیل جیسے ہوتے ہیں وہ وہ پھر اس کو فلسطینی بنا کے رکھتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر تو بچی یہ ظلم کا تحمل نہیں کر سکتی تو کوئی اچھا مل جائے تو ہے لیکن جب مل جائے تو پھر پھر یہ نہیں ہے کہ اسمبلیوں سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ نے ان کو ہمارے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہیں دیئے سمجھ رہے ہو اسمبلیوں کو اتنی اجازت نہیں ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے لئے قانون سازی کریں یہ تو باپ اور بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے باپ سمجھتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کس عمر میں اس کی شادی ہونی چاہیے کب نہیں ہونی چاہیے باپ بیٹی کا معاملہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں ظالم باپ بھی تو ہوتے ہیں تو یاد رکھو باپ میں ظالم ہونے کا انصر کم ہے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ظالم ہونے کا خطرہ زیادہ ہے کہ یہ مغرب کو خوش کرنے کے لئے قانون بنا رہے ہیں باپ تو نیچرل ایک سرپرست ہے مانتا ہوں کہ اس میں کچھ ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن وہی بات ہے ہر قانون کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اسلام نے باپ کو ولی بنایا ہے کچھ باپ آٹے میں نمک کے برابر ظالم بھی ہوتے ہیں جو اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڑھوں سے شادی کر دیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں تو جہاں ایسا ہو رہا ہے اس پہ یقیناً قانون حرکت میں آنا چاہیے اور اس پہ بہت فقہہ کے فتاوہ موجود ہیں کہ کوئی باپ اپنی کم عمر بچی کی شادی اگر کسی بڑھے سے کر دیتا ہے اور پیسوں کی لالچ میں تو یہ نکہ ہی نہیں مونقید ہوگا کیونکہ اس میں باپ نے بیٹی کے مفاد کے بجائے کس کا فائدہ دیکھا ہے اپنا فائدہ دیکھا ہے تو وہ تو قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں لیکن ایک اختیار ہی ختم کر دینا کہ اٹھارہ سال سے پہلے بچی شادی تیرہ اور اٹھارہ میں بڑا فرق ہوتا ہے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ پانس سال پانس سال بگڑنے کے لیے بہت اور اس دور میں کہ جب انڈروائیڈ موبائل ہر ایک کے پاس ہو فوہش ویب سائٹس پر بھی کوئی پابندی نہ ہو تیرہ سال کی بچی تو یہ ساری چیزیں دیکھے گی اسکولوں میں کو ایجوکیشن بھی ہو جہاں لڑکے اس کو چھیڑ رہے ہیں تو یہ سارے چھیڑ چھاڑ کے اسمبلی میں پہنچے ہوتے ہیں یہ سارے تھرک پوری میں پھر کہہ رہا ہوں سب کو نہیں کہہ رہا ایک لاتھی سے سب کو نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اپنا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا اب یہ ہمیں ہمارا خاندان ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ایسے چلنا ہے تو ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں اسلام پہلے بتا چکے ہیں اور اللہ سے زیادہ ہمارا خیرخواہ کوئی نہیں ہے تو بہت سے لوگوں نے تیرہ سال کی بچیوں کی شادیاں کی ہیں بہت خوش ہیں وہ بچیاں ان کے گھر بھی آباد ہیں اب حکومت نے ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کس نے کی ہے یہ جو کراچی میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی خفیہ ایجنسیاں نہیں ہیں دیکھیں ہم ذرا فیس بدل کے جائیں دیکھیں کہ کون ڈکیتی کر رہا ہے کوئی آئے ہمارا بھی پرس چھینے تو ہم پکڑیں لیکن اس پہ اتنا قانون حرکت میں آئے ہوئے کہ تجسس میں ہے کہ کوئی تیرہ چودہ سال کی بچی کی شادی کرے ہم فوراں کیا کریں اس کو پکڑیں یہ سب مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے اس میں ہماری خیرخواہی مقصود نہیں ہے سمجھتے ہو پہلے ساری نانی دادیاں تیرہ تیرہ سال میں شادیاں ہوتی تھیں ننانوے سال تک زندہ رہتی تھی وہ کم عمر بچی کی شادی صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہے بلکہ فائدے مند ہے کیونکہ نیچرل ہے نا بالے ہو گئی تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا زندگی میں مرد آنا چاہیے اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ اس کی ذہن کی ریکوائرمنٹ ورنہ شوہر نہیں ملے گا تو بوائی فرینڈ بنائے گی وہ تو وہ نیچر ہے اس کی اس کو بندہ چاہیے تو شوہر کی شکل میں نہیں دوگے تو غیر اور جن ماں نے اپنی بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کی ہے نا وہ جو پچھتاتی ہیں وہ ان کے پاس نہیں جاتی ہیں وہ عدالتوں میں نہیں جاتی ہیں وہ بہت پچھتاتی ہیں کہ ہمیں اچھا رشتہ مل رہا تھا ہم نے نہیں کیا آج وہ پریشان ہیں تو ایسے بہت سے واقعات ہیں رہا یہ کہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم سسرال میں جو ہوتا ہے تو وہ تو بڑی عمر کی بچیوں پر بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں باپ کو اگر یہ ڈر لگتا ہے کہ میری بچی ابھی کم عمر ہے جس کا رشتہ آیا ہے یہ اس کو بچے سمجھ کے بچوں کے طور پر نہیں رکھیں گے بلکہ اس سے وہی ذمہ داریاں ڈالیں گے جو بڑی عمر کی عورتوں پر ہوتی ہے تو پھر نہ دو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ آپ کم عمر بچیوں کی شادی کی ترغیب دیتے ہیں تو اس عمر میں رشتہ کہاں ملتا ہے اچھا جو اس کو بچوں کی طرح سسرال اس کو ساتھ لے کے چلے تو میں نے کہا کہ اگر اچھا رشتہ نہ ملے تو چالیس سال میں بھی شادی مت کرو اگر رشتہ نہیں مل رہا اچھا تو تو پھر چالیس سال میں بھی نہ کرو یہ تو ساری شرطیں کب ہیں کہ اس کے مناسب مل جائے اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی گارنٹی کون دے گا تو یہ اچھا ہے تو گارنٹی تو قیامت تک کوئی کسی کی بھی نہیں دے سکتا وہ تو چالیس سال میں بھی شادی ہوگی تو گارنٹی یہ جو طلاقوں کے واقعات ہو رہے ہیں تو چالیس چالیس سال کی عمر کی عورتوں کی شادیوں کے ہو رہے ہیں اس میں نقصان یہ ہے کہ لڑکی جتنی دیر کرو گے نا شادی میں وہ اتنی مچور ہو جائے گی مچور ہونے کی وجہ سے وہ سسرال میں ایڈجیسٹ نہیں ہوگی اور طلاق کریشو بڑھے گا پہلے طلاق کریشو کم تھا کم عمر بچی کی شادی ہوتی تھی اب طلاق کریشو بڑھ گیا اتنی مچور ہو جاتی ہے وہ سسرال میں ایڈجیسٹ نہیں ہوتی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے تو لبرل لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ شہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کوئی کہنا ہماری بائی بھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے کوئی بات نہیں ہو بیگم تمہاری اپنی زندگی اور میری اپنی زندگی تو جب رشتہ ہی نہیں ہے تو کاغذ میں نکا نامہ ہونے سے تھوڑی نکا ہوتا ہے رشتہ ہی نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے کون سرپرست ہے کس کی اطاعت کرنی ہے کس کو خوش کرنا ہے کس کی پیشانی میں اللہ نے جنت رکھی لبرل لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہے ان کا مسئلہ پیسہ روکڑا آنا چاہیے سمجھ رہے ہو تو اس لیے ان سے مت پوچھ کے اپنے خاندانوں کو چلاو اللہ نے جو ہمارے لئے نظام دی ہے اور میں پھر بات کو کمپلیٹ کرنے کے لئے کہہ دوں کہ اسلام بچیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے بچی کی تعلیم کا خرچہ کس پر ہے سسرال پر کیونکہ جس کی وائف ہوگی پڑی لکھی تو عزت شوہر کی ہے نا تو شوہر کا چاہیے کہ بچی سے شادی کر کے یعنی خود بھی اتنا بڑھا نہ ہو تو شادی کرے اور سسر اور ساس کو چاہیے اپنے خرچے پر اپنی بہو کو کیا بنائے ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے جو مرضی بنائے ریڈی میٹ نہیں ملے گی آپ کو جو میرا بیان سنتی ہیں وہ ریڈی میٹ بہو نہیں ملے گی ان کو آپ کو بہو اپنے خرچے پر ڈاکٹر بنانے پڑھ گی سسرال جا کے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو